نماز میں آتے ہیں تو شادی کر کے ہو نماز آپ کی میراج کرے گی اروج پہ چلی جائے گی کس سے شادی کریں رسول اللہ فرماتے ہیں تُن قَهُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ اَرْبَعِ خِلَال عورت سے چار وجوہات سے شادی کیا جاتی ہے مرد چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میعار رکھ کر کسی عورت سے شادی کر دیں اور ان میں سے ایک شرعی اور دینی ہے ایک رسول اللہ کا میعار ہے باقی تین رسول اللہ کے نہیں ہیں وہ ہندی میعار ہیں وہ عجمی میعار ہیں ایرانی میعار ہیں عربی میعار ہیں ایک رسول اللہ کا میعار ہے عورت سے چار میں سے ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورت سے یا شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر یا شادی کی جاتی ہے اس کا دین دیکھ کر یا شادی کی جاتی ہے اس کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ کر یا شادی کی جاتی ہے اس کا نسل و خاندان و نسب دیکھ کر اور رسول اللہ فرماتے فَعَلَيْكَ بِذَاتِ دِينَ تمہاری اگر شادی ہو مومنوں کی تو صرف دین دیکھو نہ ذات دیکھو نہ حسب دیکھو نہ نصب دیکھو نہ مال دیکھو نہ جمال دیکھو ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال و جمال و حسب و نصب و ذات دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں خدا انہی عورتوں کے ذریعے ان خاندانوں کو برباد کرتا ہے یہ خوبصورت عورتیں جن میں دین نہیں ہوتا رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر رسول اللہ نے فرمائی ہے یہ کون ہیں یہ ہیں گندگی کے دھیر پر اگا ہوا پھول گٹر پر گندگی کے دھیر پر گندی نالی میں اگا ہوا پھول اس پھول کو تو کچھ سنگتا بھی نہیں ہے ان پھولوں کا گلدستہ بنا کر اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم نے گٹر سے پھول توڑے ہیں دھیر سے گندگی سے پھول توڑے ہیں اور آپ کے لیے گلدستہ بنا کر لائے ہیں اس گلدستے کو آپ پھینکو کے دور یہ آلودہ ہے جراسی میں اس کے اندر یہ خضراء الدمن ڈھیر پہ اگا ہوا پھول سبزہ رسول اللہ فرماتے ہیں پرہیز کرو ان سے یہ خوبصورت چہرے بے دین گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا پھول ہیں تباہی ہے تمہارے دین کی تمہاری نسل کی روایت کے اندر ہے نسل تمہاری برباد ہے اگر خضراء الدمن سے شادی کر لی تم نے گندگی پہ اگا ہوا پھول سے اگر شادی کر لی دین دیکھو صرف دین کہ دین ہے اس کے اندر یا نہیں